خدوہ نمبر پچانوے آپ علیہ السلام کے خدوے کا ایک حصہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا جب لوگ گمراہی میں متحیر تھے اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے خواہشات نے انہیں بہکا دیا تھا اور غرور نے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی تھی جاہلیت نے انہیں سبک سر بنا دیا تھا اور وہ غیر یقینی حالات اور جہالت کی بلاوں میں حیران و سر کردہ تھے اللہ sent the prophet at a time when the people were going astray in perplexity and were moving here and there in mischief desires had deflected them and self-conceit had swerved them extreme ignorance had made them foolish they were confounded by the unsteadiness of matters and the evils of ignorance آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا سیدھے راستے پر چلے اور لوگوں کو حکمت اور معیزہ حسنہ کی طرف دعوت دی then the prophet blessing of allah be upon him and his descendants did his best in giving them sincere advice himself trod on the right path and called them towards wisdom and good counsel